بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین پی ٹی آئی کی جو طلبہ تحریک تھی جو اب تیس اگست کے بعد شروع ہو رہی تھی وہ تو بڑھ گئی اور بڑھ گئی کا جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اہم رینبا اور جتنے بھی پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں اس وقت ان کے آنکھ کا تارہ ہے ہر دل عزیز لیڈر جو پی ٹی آئی بھر کرتا ہے وہ ہے شہر عفضل مروت خان اس نے انکشاف کیا ہے کہ بھئی کون سی طلبہ کی تحریک کس تحریک کی آپ بات کر رہے ہو اس نے کیا کہا اس کا پورا بیان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن ناظرین ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو کوئی بھی زلیل نہیں کر رہا ہے خود یہ اپنے آپ کو زلیل کر رہے ہیں عمران خان کارکنوں کو زلیل کر رہا ہے اور کارکن عمران خان اور اپنے آپ کو زلیل کر رہے ہیں یعنی زلیل نام کی چیز سے ان کو ہے ہی کچھ نہیں یا آپ ایسا دعویہ کیوں کرتے ہو پھر آپ کو چند دن بعد زلیل اٹھانی پڑے گی اب ہوا کیا ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کیوں پر ایک توفان برپا ہوا ہے کہ جی تیس اگست کے بعد طلبہ روڈوں پہ آگئے انٹرنیشنل رپورٹ آگئی تیس لاکھ سٹوڈنٹ تیار بیٹھے ہوئے ہیں پچاس لاکھ طلبہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں وہ عمران خان کو رہا کریں گے میں نے اس کو سیریس لیے ہی نہیں میں مناسبی نہیں سمجھا کہ میں اس کی اوپر ویڈیا بناؤں مجھے ایک سو دس پرسنٹ یقین ہے کہ یہ تحریک نہیں چلا سکتے نہیں چلا سکتے یہ صرف سوشل میڈیا کی اوپر یوتھیوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں کہ جو یہ طلبہ بارن پر وہ چلا نہیں سکتے میں ہم لوگوں کو بتاتا ہوں وہ کیسے کہ جو طلبہ ہیں وہ صرف کیا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں کیا کسی دوسری اور جماعتوں کے سپورٹر نہیں ہیں اور کیا شخصیت کے نام پہ انقلاب آتا ہے تحریک چلائیں گے پر کر ناظرین چھوڑو یہ پاگل ہیں یہ ایک تو خود جہل ہیں خود کچھ سمجھتے نہیں ہیں پر دوسری کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں ہوا کیا ہے ناظرین کہ اس تیم جو خواب دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی کے برکر کہ بھئی تحریک یعنی کہ چل رہی ہے سٹوڈنٹ تحریک چلا رہے ہیں کب سے تیس اگستے اب شیر افضل مربط نے کیا کہا ہے پھر ایک صحافی کا دعویٰ کیا ہے پھر شیر افضل مربط نے کیا کہا پھر ایک کارکن نے شیر افضل کو کیا مربط دیا مکہ یقین کریں کہ اگر جو لوگ سوشل میڈیا کی اوپر تحریک لبیک کی ہیں یا نون لیک کی ہیں وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں ان کے بیانات سن کے ان کی تنقید سن کے ان کے اختلاف سن کے انجوائے کر رہے ہیں اب ناظرین جنہوں نے بہت بڑا چڑھا کے کیا ہوا ہے کہ تحریک تلوہ یعنی کہ ہو رہی ہے اپنا تحریک شروع ہو رہی ہے اور کارکن روڈوں پہ آ رہے ہیں اور بتا نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ شیر افضل مربط نے طلبہ تحریک کے متعلق کیا کہا اور ایک صحافی کا کیا دعویٰ ہے اور ایک کارکن نے شیر افضل مربط کو کیا کہا ہے کہ اتنا بھی اور کوئی جہل ہو سکتا ہے سنو شیر افضل مربط نے کہا ہے کہ میری خیش ہے کہ طلبہ اور نوجوان پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ اور ظلم و ناانصافی کو روکنے کے لیے آگیا ہیں اس کے لفظ کے استعمال کرو کہ اس نے عمران خان کا نام ہی کہیں نہیں لیا اور واقعہ تحریک اسے بیانی کی اوپر چلتی ہے نہ کہ یوتھیوں کے بیانی پر چلتی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو پی ٹی ای کا جھنڈا اٹھا کے عمران خان کو رہا کرنے سے تحریکیں نہیں چلتی ہیں اس لئے شیر افضل مربط نے کہیں بھی پی ٹی ای یا عمران خان کا نام ہی نہیں لیا چاہے مقصد ان کا یہی ہو لیکن تحریکیں ایسے چلتی ہیں جس کی اوپر شیر افضل مربط نے نام لیا ہے کہ انسانی حقوق کے تحفظ اور ظلم و ناانصافی کو روکنے کے لئے آگے بڑھیں اگر ان کی تحریک میں حمایت اور فعال کردار کے لئے کہا گیا تو میں اپنا کردار ادا کرنے سے دریگ نہیں کروں گا یعنی کہ ایسی تحریک طلبہ جو چلائیں گے اگر اس کے لئے مجھے کہا گیا کہ اپنا کردار ادا کرو تو میں اپنا کردار ادا کروں گا آج تک مجھے سننا آج تک مجھے ان کی طرف سے تیس اگست یا اس کے بعد کی ایسی تینشن کے بارے میں کوئی علم نہیں شیر افزل مربط کہہ رہا ہے کہ طلبہ کی جو تیس اگست کی تحریک ہے یا اس کے بعد کی کوئی تحریک ہے ایسی ان کی ایکوٹیوٹی مجھے کوئی علم نہیں ہے میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن مجھے شک ہے کہ طلب علموں کی طرف سے ایسی کوئی تحریک شروع کی جا رہی ہے یعنی کہ کوئی تحریک شروع میں شاید میں غلط ہوں شیر افزل مربط کہتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں لیکن کوئی ایسی تحریک شروع نہیں کی جا رہی یا میں اس سے بے خبر ہو سکتا ہوں یعنی کہ جتنے تک مجھے معلوم ہے تو ایسی کوئی تحریک شروع نہیں ہو رہی اور اگر ہو رہی ہے تو میں اس سے بے خبر ہوں یعنی کہ آپ مان سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے طلبہ تحریک شروع کریں اور شیر افزل مربط لا علمو یہ تو ناممکن ہے کہ شیر افزل ناممکن سکتا ہے کہ آگے اس کو ایک جواب دیا یوں تھی وہ آپ بتاؤں گا یعنی کہ بچے بچے کو معلوم ہو گیا ہے سوشل میڈیا کوئی پر طوفان برپا ہوا ہے تھی زگاست طلبہ تحریک کا لیکن شیر افزل مربط کہہ رہا ہے کہ شاید میں لا علم ہوں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لا علم تو وہ نہیں ہے لیکن تحریک کوئی شروع نہیں ہوئی یہ سب جھوٹ پھیلا آ رہے ہیں سوشل میڈیا کو پر اور ان بے وکوفوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی اس جھوٹ پھیلانے سے ایسی خبریں دینے سے آپ کو کیا ملتا ہے صرف آپ کو زلت ملتی ہے رسوائی ملتی ہے جس طرح آپ نے جو ترنول جلسہ کینسل کر کے آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ پچاس لاکھ لوگ آ رہا ایک کروڑ لوگ آ رہا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا ہوا پھر آپ کو زلت آپ پھر آپ کو وہی ٹویڈ ڈیلیٹ کرنے پڑے وہی بیاناس آپ کے سامنے رکھے گئے تو یہ ان کو پتہ نہیں معلوم نہیں کیا چیز ملتی ہے آگے کیا کہتا ہے شیر افضل مربط برحال ہمیں خان کی رہائی اور قانون کی حکمرانی کی بحالی کے لیے ایک بڑے اعتجادی تحریک شروع کرنے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے سمجھ آ گئی کہ عمران خان کو رہائی کرنے کے لیے ایک بڑی تحریک کی امید کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی حکمت عملی نہیں ہے امید نہیں چھوڑنی چاہیے ٹھیک ہے نا دنیا امید پر قیم ہے امید نہیں چھوڑنی چاہیے جالدی میں اور پی ٹی آئی کے دیکھر رہنما پی ٹی آئی کے بینر تلے ملک گیر اتجاجی تحریک شروع کریں گے یہ ہماری تاریخ کا دھارہ بدل دے گا ہم اس کا بازابطہ اعلان آٹھ ستمبر کے جلسے میں کریں گے آٹھ ستمبر کا جلسہ ہوگا تب یہ اعلان کریں گے کہ ہم ملک گیر اتجاج کریں گے کب کریں گے کیسے کریں گے لیکن یوتھیے جشن منا رہے ہیں کہ تلپا بھئی نکل آئے لوڈوں پہ لاکھوں کی تعداد میں تحریک شروع ہو رہی ہے اب اس سے یوتھیوں کو دیکھ کے ایک صحافی ہے وہ کیا کہتا ہے شیر افضل مربد نے کیا کہا ہے کہ آٹھ ستمبر کے جلسے میں ہم اعلان کریں گے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر اتجاج کریں گے لیکن ان کا ایک صحافی ہے اظہر صدیق جس طرح صدیق جان نے کہا تھا کہ ستاویس اگست کو عمران خان رہا ہو جائے گا اب اظہر صدیق صحافی کیا کرتا ہے کہ امید رکھیں آٹھ ستمبر کے جلسے میں عمران خان خود شرکت کریں گے یعنی پی ٹی آئی کا رہنما جو بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ اس طرح میں عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ مجھے پچی سال کے سادھیوں کی اوپر وہ بہت سا اعتماد نہیں ہے جو آپ کی اوپر ہے ٹھیک ہے نا اور پی ٹی آئی کے جو کارکون ہے وہ شیر افضل مربد کو پسند کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم آٹھ ستمبر کے جلسے کے بعد تحریک کا آغاز کریں گے اس تحریک کتنی عرصہ چلتی ہے کیا اس سے رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ بات کا مسئلہ ہے لیکن صحافی کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی عمران خان آٹھ ستمبر کو جلسے میں شریک ہوں گے اب اس کو جواب دیا شیر افضل مربد کو ان کا اپنا یوتھی آئے اس نے کیا جواب دیا کہ دنیا کو معلوم ہے کہ طلبہ عمران خان کے لیے تیس اگست سے تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں یعنی دنیا کو معلوم ہے لیکن نہیں معلوم تو ان صاحب کو جو ہر اہم موقع پر کسی چوہے کی طرح چھپ جاتا ہے جیسا کہ یہ ابھی ازربائی جان بھاگ رہا ہے تاکہ یہاں کوئی اس پوچھ نہ لے کہ تم عمران خان کی رہائی کی تحریک میں کون سے دعوت نامے کا انتظار کر رہے تھے اب ناظرین یہ ہے ان کا حشر ایک لیڈر کہتا ہے کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے کار کون اس کے کچھ کہتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صرف شرمندی ان کو اٹھانی پڑتی ہے بشرمی ان کو اٹھانی پڑتی ہے ظلیل یہی ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پھر بعد میں کیا کرتے ہیں کہ جی دیکھو عام تو مثال بات ہے کہ سب لوگ صحافی جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں میڈیا بکا ہوا ہے سب عمران خان سے نفرت کرتے ہیں جب کوئی سچ بولتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن ان کی جو اپنی حرکت ہے حرکت سے ان کو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ ہم کونسی حرکت کر رہے ہیں برکب دیکھو ناظرین کیا کریں انجوائے کرو یہ لوگ خود مباکہ آپ کو پھنچا رہے ہیں انجوائے کرنے کے فریع میں آپ انجوائے کرو ابھی پر بردگار سے جائے تو آئے اللہ تعالیٰ میر سمیدار آدمی کو حق ساتھ سننی کے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا برمائے اللہ